السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب ہم جامعہ مسجد سنگارڈی میں ہیں جامعہ مسجد جس کو بڑی مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ سنگارڈی کی پہلی مسجد ہے اس مسجد نے دو سو سال مکمل کیے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ تعمیر لکھا ہوا ہے بارہ سو چونوالیس ہجری میں یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی اور اب پہلے محرم سے چودہ سو چونوالیس ہجری کا آغاز ہوا ہے تو ناظرین اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مسجد آصف جاہی دور میں بنائی گئی تھی اور یہ سنگارڈی اس زمانے میں یہاں پر کلبگور تحصیل کے نام سے سنگارڈی کو جانا جاتا تھا کلبگور تحصیل سنگارڈی کلبگور تحصیل میں آتا تھا اور میدک میدک کا نام ہوا کرتا تھا گلشان آباد میدک گلشان آباد میدک ایک صوبہ ہوا کرتا تھا جس میں سنگارڈی بھی آتا تھا جامے مسجد سنگارڈی کی انتظامی کمیٹی کا میں صدر ہوں یہاں کی کمیٹی کا اس مسجد کے دو سو سال تکمیل ہونے پر شاء اللہ تعالی سنگارڈی کے سبھی حضرات مزرگ حضرات یہاں تشریف لائے تھے الحمدللہ ہم نے دو سو سالہ تکمیل منائے ہیں جائے مسجد میں الحمدللہ اس مسجد جو خدمات کر رہے ہیں ہماری کمیٹی ہمارے ساتھ ہیں سنگارڈی کے سبھی حضرات کا تعاون ہیں اس مسجد میں الحمدللہ دور دور سے درست دراز سے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں جمعے میں تقریباً سارے سنگارڈی محلے کے کوئی نہ کوئی حضرات ضرور یہاں بزرگ حضرات تشریف لاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لئے یہ سنگارڈی کی جائے مسجد ہے اس جائے مسجد باپل داخلہ پر پی ڈی 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 کی تختی لگے ہوئی ہے 33 نمبر ہے اس کا لیکن ابھی پندرہ بیس سال ہو چکے ہیں پہلے بیس سال پہلے پی ڈی 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 یمی رہیم صاحب ان کے فرزان حاکیم صاحب کے بھائی کو ٹینڈر ملا کرتا تھا تقریباً بیس سال پرانی بعد چھونہ پانی وغیرہ پی ڈی 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 سے کیا جاتا تھا جامعہ مسجد کو نماز کو آتا ہوں انگھڑپیٹ سے آتا ہوں اور صد سے ملتا ہوں اور صد لوگ میں بہت یہ کرتے اور میں بھی اچھا دیکھتا ہے یہاں بہت مسجدیں ہیں مگر میں جامعہ مسجد کو آتا ہوں سکون ملتا ہے پرانی دو سو سال کی مسجد ہے اس لئے میں ادھر ہمیشہ نماز کو آتا ہوں یہ جو ہے نا یہ پوری کھلی زمین دارو سلام بولتے اس کو اور اس زمانے میں مسجد کو کوئی آمدانی نہیں تھی زیادہ ہمارے والد صاحب ہمارے چچا صاحب وہ لوہاں سب یہ خرید کے رومہ بنا کے دیئے تھے اس پہ مدرسہ و درسہ چلتا تھا اور الحمدللہ اب بھی اللہ کا شکر ہے سنگھائیڈی کے لوگ ہم بہت اس کو یہ کرتے مدد کرتے سب چل رہا ٹھیک چل رہا ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جائے نماز وغیرہ یہاں پر حبیب موسیٰ صاحب جو حافظ و خاری تھے جن کا تعلق بارکت سے تھا وہ یہاں پر ونیس سو بہتر میں تشریف لائے اس ناچیز کو بھی انیس سو چورہتر سے انیس سو چھہتر تک اپنی شاگردی میں رکھا اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کی شاگردی میں اسلامی تعلیم حاصل کی علیف بے سے لے کر خران شریف تک میں نے یہاں پر تک مل کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جامعہ مسجید سنگھا رڈی کے دو سو سال مکمل ہو چکے ہیں بارہ سو چموالیس ہجری میں مسجید کا انقاط عمل میں لایا گیا تھا الحمدللہ یہ چودہ سو چموالیس ہجری چل رہی ہے تمام اہلیان سنگھا رڈی سے بہت خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ اس مسجید میں مجھے امامت کرنے کی توفیق ملی ہے اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس مسجید میں امامت کرنے کا شرف حاصل فرمایا الحمدللہ اس مسجید کے جتنے مسلیان ہیں مولا ان کی عمر دراز فرما مولا جب تک جو زندہ ہے مولا اس پہ جو نماز پڑے ہیں انہیں بھی تو اپنے فضل و کرم سے مولا عمر دراز فرما مولا مولا ان کی زندگیوں میں خیر و برکتوں کا نزل فرما مولا تو ناظرین خاص بات آپ کو ہم جو دکھانا چاہتے تھے یہاں پر آثار مبارک بھی ہیں اس مسجد میں اور کہا جاتا ہے کہ سابقہ میں امام ہوا کرتے تھے ان کے دادا مکہ سے آثار مبارک لائے تھے وہ یہاں پر اوپر اس بقسے میں محفوظ ہیں اور آثار مبارک کے دیدار کرنے کا شرف صرف سال میں ایک بار ملتا ہے بارہ ربی لول کو آثار مبارک کی زیارت ہوتی ہے اور یہاں پر بہت بڑا حجوم ہوتا ہے بہت بڑا جلسہ منایا جاتا ہے بارہ ربی لول کو آثار مبارک یہاں پر لائے جاتے ہیں اور یہاں پر سارا گاؤں یعنی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آثار مبارک کی زیارت کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر اوپر جو باگ بتا جا رہا ہے اس کے اندر آثار قدیمہ ہے جو سمجھے ہم بچپن سے دیکھنا سمجھے وہ یہاں پر ہے وہ کب سے نہیں معلوم مگر سمجھے ہر بارہ تاریخ کو سمجھے آثار مبارک سمجھے یہاں پر ہم لوگ اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں اور خواہ دن میں سمجھ آتے ہیں سامنے دار السلام ہے اس کے اندر بھی ہم گوچھنے سے عورتوں کو سمجھے پردہ عوضہ دال کے سمجھے بتاتے ہیں اور تقام دزام بھی کراتے ہیں ساری سنگرڈی آتی ہے بھائی اور خریب کے موزات کے لوگوں بھی یہاں پر آکے اس کے زیارت کرتے ہیں ہر سال سمجھے یہاں پر بہت بڑا مجمع ہوتا ہے بارہ بلول کو سمجھے ہم لوگ یہاں پر بتا جاتے ہیں یہاں پر جو ہے سو آثار مبارک خواتین کے لیے مسجد کے سامنے پردے کا انتظام رہتا ہر سالہ کھیر پوریاں ہر چیز کا تعم کا انتظام رہتا یہ تقریباً عرصے دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے حافظ خمرو الدین صاحب وغیرہ کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے ہم تو بچے ہیں غوظ بھائی کی عمر خریب خریب اس سے تو غوظ بھائی کی بچپن سے خریب خریب کئی عرصے دراز سے یہاں پر جائیں مسجد میں آثار مبارک بھی ہیں اس آثار مبارک کی زیارت کی جاتی ہے عام خاص احتمام کیا جاتا ہے دراز کا ازلاؤں سے ڈسٹک سے سبھی لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں آثار مبارک کی زیارت کر کے جاتے ہیں اسلام علیکم اللہ اکبر میں میر محبو علی خان ارشد نواب جناب خیوم انور صاحب سینئر جنرلیسٹ ایڈیٹر کے ساتھ سنگہ رڈی جامعہ مسجد میں کھڑا ہوں یہ مسجد دو سو سال پرانی مسجد ہے اور وہاں پر ہمارے خیوم انور صاحب بیسک جو تعلیم ہوتی ہے یہاں سے حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں اور کئی لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کر کے بہت اونچا نام کما ہے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی مسجد کمیٹی کے جو جناب غوث صاحب ہے اور ان کی فیملی یہاں پر جو مسجد کا کام دیکھ رہی ہے نمازوں کو دیکھ رہی ہے اور یہاں پر میں آنے کے بعد اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس مسجد کو دو سو سال ہو گئے مگر ایسا دکھائی رہا ہے کہ یہ مسجد ابھی بنی ہے تو اتنا اچھا مینٹینس کیا جا رہا ہے یہ تاریخی بوڑی ہے آج تک اس بوڑی کا پانی آپ دیکھئے اس بوڑی کے پانی کو یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے لیکن بہت صاف پانی ہے اور یہ اس پانی کو وضو کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آپ دیکھئے اس کے اندر مچھلیاں بھی تیرتی نظر آ رہی ہیں یہ بہت ہی اوپر ہے پانی برسات میں تو پانی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ تک ڈال سکتے ہیں کنارے پر ٹھہر کے اور یہ اسی زمانے کا چرخہ لگا ہوا ہے پہلے جب اس مسجد میں کرنٹ نہیں ہوا کرتا تھا تو اس چرخے سے پانی سیندہ جاتا تھا وضو بنانے کے لئے اب تو بہرحال موٹر لگا دی گئی ہے موٹر کے ذریعے اس ہاؤز میں یہاں سے پانی پمپ ہوتا ہے اور بازو میں مسجد کے کمرے ہیں جس میں کچھ بیچلرز وغیرہ رہتے ہیں امام صاحب اور موظم صاحب یہ سب ایک ہی خاندان سے تعلق ہے یعنی کہ یہاں کے جو مسجد کمیٹی کے جو صدر ہیں ڈاکٹر غوث ان کے ایک فرزند امامت کرتے ہیں اور دوسرے فرزند موظم ہیں تو سارا کا سارا خاندان اس مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے تو ناظرین آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں یہ مزار یہ ہے مسجد کے بانی سید شاہ خاتر رحمت اللہ علیہ کی جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی دو سو سال پہلے وہ یہاں پر آرام فرما ہیں اور ان کی بغل میں انہی کے خبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آرام فرما ہیں اور وہاں پر گیارہ شہیدوں کی مزاریں بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہیں پر وہ شہید ہوئے تھے ان کی بھی یہاں پر مزاریں ہیں حضرات یہ جہاں مزید سنگارڈی ہے یہاں پر خدیم سمجھے خبرستان ہے مسجد کے بانی ہے شاہ ختمت اللہ علیہ اور مسجد کے بانی بھی ہیں یہاں کے حافظ بھی تھے سمجھے اور یہاں کے مطفن یہاں ہی ہوئے سمجھے بہت بڑی ہستی ہیں اور ان کے سوان عمری سمجھے بجتانہ کی زمانے میں کچھ لوگ وہاں پر آئی بھی تھے 47 کے باڑ بھی آئی تھے لوگ تحکیل سمجھے بہت یہ فیننشن مولہ کروائے سمجھے اور وہ سوان عمری سمجھے بڑی ہیں وہاں پر معلوم کر کے انگریز آئے تھے وہاں سے آکے سمجھے کرے یہاں پر مقبرہ تعبیر کرنے کے اس میں تھے وہ لوگ مقبرہ تعبیر نہیں کرسکے سمجھے لوگ یہانگ لوگ اجانے دیئے تو لہا سمجھے روک دیا ہے پر سمجھے دو سو سال پرانی مسجد ہے سمجھے یہاں پر اتنے نورانا ہے دیکھیں آپ آکے دیکھیں معلومات بہت نورانی بچتی ہیں ہم یہاں بچتی ہیں بچمن سے ہم دیکھ رہے ہیں ستاویس رمضان کو سبینہ بڑھا جاتا ہے ایک شام میں سمجھے اُس ہوتا ہے ان کا بزرگ کا تقریباً ہزار دوہزار لوگ یہاں پر تعم کرتے ہیں سمجھے سمجھے دوہزار لوگ بھی آتے ہیں سبینہ بھی چلا جاتا ہے ستاویس رمضان کو ہم نے اس مسجد میں جو مزرگان تین ہستیاں ہیں آج بھی ان کے خبیلے کے کچھ لوگ شہر میں موجود ہیں ریسنلی پرسن بھی آئے تھے وہ لوگ بھی زیارت کرے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک گیارہ شہید بھی ہیں زہراباد پارٹی سیون سے پہلے کہیں سفر میں جا رہے تھے جنگ کے دوران تو یہیں جائیں مزید متفین ہیں انہی کے خبیلوں سے ان کا وابستہ ہے گیارہ شہید کے مزاریں بھی ہیں اور مزید کے پیچھے حصے میں سید عبدالرزاق عالیم صاحب کی بھی مزار ہیں ہم بہت خوش نصیب ہیں سنگرلی کے حد تک جو اس جائیں مزید میں الحمدللہ نماز ادا کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں یہ جو مزاریں ہیں وہ گیارہ شہید کے ہیں ہم انہی کے خبیلے خاندان کے لوگ یہاں پرسم بھی آئے تھے ریسنٹلی وہ لوگ بتا کے گئے ہیں بعض ابتہ اس کا ریکارڈ ہے ان کے پاس سبھی لوگ سے ہم دبن گزارش کر رہے ہیں کوئی اگر نواخف ہیں تو آئیے جائیں مزید سے وقفیت حاصل کریں زیارت کے لئے اور ہم خیوم انور بھائی بھی یہی محلے کے یہی مزید کے ہیں ان کا ایک زمانے سے لگاؤ ہو ہے یہاں پہ ہم شکر گزار ہیں خیوم بھائی کے ہمارے بڑے بھائی ہیں یہاں پہ خیوم بھائی تعلیم حاصل کریں مرہوم حبی موسیٰ علحسینی صاحب کے پاس وہ بھی یہاں پہ سیونٹی فور میں امامت کر چکے ہیں بارکت ان کا آبائی مقام ہے مرہوم حبی موسیٰ صاحب کے بہت احسانات ہے یہاں پہ ایسی شخصیتوں کو انہوں شاگرد بنا کے گئے ہیں جیسا ہم مثلا خیوم انور صاحب ہیں زہور بھائی ہیں حافظ خیوم صاحب ہے حافظ رزاق صاحب ہیں میرے بھائی بھی رشید علی ہیں انہیں کے شاگرد ہیں اور بھی ہمیں بہت سارے لوگ ہیں بند علی ریٹیر جیس صاحب بھی ہیں جو علی فاروق صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے وہ لوگ بھی یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں جانے مسجد میں جو لوگ کوئی علم نہیں ہے وہ لوگ کا وقفیت رکھتے ہیں وہ لوگ بھی زیارت کے لیے آئیے جائے مسجد کا نظرہ دیکھئے میں اس مسجد کا تقریباً بیس پچیس سال سے اس مسجد کا مسجد ہوں اور یہ جو ہے بڑے ہستی یہاں پہ بہت سے لوگوں تقریباً سنگار اڈکے یہاں پر یہ مسجد میں پہلے سنگار اڈکے میں تینیم حضار جید تھے یہ ایک جانے مسجد عثمانیہ مسجد اور دندارخہ مسجد یہ سارے مسجد بعد میں بنے ہیں پوری سنگار اڈکے میں پہلے ہر عدمی یہاں پر آ کے نماز پڑھتے تھے اور حبیبی آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ یہ جو پورے حضرت یہ ہے پورے حضرت قبلہ کے خاندان کے پورے لوگ آئے گئے پورے خالے و سوک پورے ہر مہینہ رمضان میں ایک شب شبیرہ اور جو ہے عرص ہوتا ہے ان کا تقریباً نواز خاضی صاحب بہترین تاریخے سے سارے سنگار اڈکے تام کو انتظام رہتا اور تقریباً سنگار اڈکے لوگ پورے یہاں آکے ستہیس رمضان کے دن جو ہے بہت شاندار تاریخے سے عرص منا جاتا ہے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج بڑا فخر فیل کر رہا ہوں اور بڑا خوش نصیب ہوں کہ دو سو سال سے جس مجد میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے انشاءاللہ تا قائمت تک اس عبادت کو اللہ تعالیٰ اس مجد میں زاری رکھے گا سنگار اڈکے داروسلام ایریے میں جام مسجد دو سو سال پہلے اس مجد کا تعمیر کیا گیا تھا عصف جاہی دور میں اس مجد میں آج جمعہ کی نماز ادا کر کر بہت خوش ہوئی اور جب سے ہم سنے ہیں کہ اس مجد میں بہت بڑے بڑے ہودوں پر آج جو شکشتیں ہیں کوئی ہے کہ سابقہ جرج ہے اور اسی طرح سے ان لوگوں میں ہمارے ٹینیوز کے اردو چیف ایڈٹر خیم انور صاحب بھی یہاں کے مسلی اور طلبات ہے 1974 سے لے کے 76 تک اسلامی تعلیم عربی قرآن شریف پڑے ہیں تو وہ سننے کے بعد میں بڑی بے چینی کے ساتھ اس مجد کو دیکھنے کا اور اس مجد میں نماز ادا کرنے کا ایک عجیب سا شوق اور دل میں بے چینی تھی آج جمعہ کی نماز یہاں ادا کر بہت دل کو سکون ملا ہے بہت اچھا لگا ہے ناظرین اس مجد سے بہت ساری میری یادیں بھی وابستہ ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج دو سو سال تکمیل ہونے پر مجھے موقع ملا ہے اس مسجد میں آنے کا اور یہاں پر پھر سے اپنی یادوں کو تازہ کرنے کا ناظرین اس مسجد کے پیچھے گڑی ہے اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی وہ نظام کا بینک ہوا کرتا تھا اور کبھی اسلا کا گودام ہوا کرتا تھا یہ پہلے خزانہ تھا پہلے جو خزانہ اس میں اٹھا تھا خزانہ گورنمنٹ کا خزانہ نظام کا تحسیل تحسیل بنی ورین تھی سوہ دفات پہلے خزانہ اس میں اٹھا تھا گڑی میں تو یہاں رکھے تھے خزانہ نظام نظام سے پہلے سے تھا مہبالی ساں ازام آنے سے تھا اب انہوں انہوں نے بھی یہاں خزانہ اب یہ مہجید جو کشن پرشاد کے زمانے میں مہجید بنی ہے کشن پرشاد ان کے زمانے مہجید بنی اس میں بھی مہاراجہ کشن پرشاد نظام کے پرائیم نیسٹر تھے ان کے زمانے بنی مہجید یہاں آئے تھے وہ زمانے مہجید بنی اس میں بھی چھوٹی تھی سوکت انہوں زمانے چھوٹی تھی اتنی بڑی نہیں اس میں اور اس کے بغل میں پرانا جیل ہے ابھی تو وہ جیل خالی ہے کیونکہ نیا جیل منتخل ہو چکا ہے اب اس جیل کو ایک مانومنٹ کی طرح رکھا گیا ہے میوزیم بنا دیا گیا ہے اور اس مسجد کے اطراف جو بھی وہ سیدھا مکانات تھے وہ تمام کے تمام ڈھے چکے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ مسجد جن کی تو وہ اسی ہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی ہی رہے گی اب دی جا اجازت خیو منور کو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں دیکھتے رہیے ٹی نیوز خدا حافظ